حضرین آپ کو بتائیں گے کہ پشاور میں انڈسٹریل سٹیٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی اور یہ ٹیشو پیپر اور پیمپرز بنانے والی فیکٹری ہے جہاں پر یہ آگ بڑک اٹھی اور دس گھنٹے بعد بھی آگ بے کابو ہے متدد فائر فائٹرز کی حالت بھی غیر ہو گئی آگ لگنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تمام تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے خیبر پختوں خواہ کے علاقے حیاتباد انڈسٹریل سٹیٹ میں لگی خوفناک آگ دس گھنٹے بعد بھی بجائی نہ جا سکی آگ پر کابو پانے کے لیے فائٹ فائٹرز سمیت پاک فضائیہ کے جو فائر ویکلز ہیں وہ بھی مصروف عمل ہیں اب پاک فضائیہ کے فائر ویکلز پہنچ چکے ہیں اور لگی آگ پر کابو پانے کے لیے یہ پہنچے ہیں اور جلد آگ پر کابو پا لیا جائے گا بشاور انڈسٹریل سٹیٹ حیاتباد کے کارخانہ میں لگی آگ پر کابو پانے کی کوشش جو ہیں وہ جاری ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق فائر فائٹرز گزشتہ دس گھنٹے سے آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں ریسکیو کا کہنا ہے کہ آگ بجانے میں ریسکیو کے پچیس سے زائد آپریشنل گاڑیاں جو ہیں وہ زیر استعمال ہیں جبکہ ایک سو تیس سے زائد ہلکار آگ بجانے کے عمل میں مصروف ہیں آگ ہے کہ وہ بے کابو ہے آگ پر کابو پانے میں چار سدہ مردان سوابی زلا خیبر کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ آگ بجانے کے دوران متعدد فائر فائٹرز کی حالت بھی غیر ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں آگ لگنے کی وجہ ابھی تک کوئی تائین تو نہیں کیا گیا کہ آگ لگنے کی کیا وجہ ہے لیکن شارٹ سرکٹ کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بڑکی ہو اور پشاور کے علاقہ حیات آباد جہاں پر لگی آگ کو بجانے میں اس وقت تمام جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں اور آگ بجانے کے لیے پاک فضائیہ کے فائر ویکلز اور فائر فائٹرز آپریشن میں مصروف ہیں پاک فضائیہ سیبل انتظامیہ اور امدادی سرگرمیہ جو ہیں وہ جاری ہیں آگ لگنے کی جو وجہ ہے اسے بھی جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے آگ کیوں لگی اور پشاور کے علاقہ حیات آباد جہاں ٹیشو پیپر اور ڈائپرز کی فیکٹری میں لگی آگ پر اگر ہم بات کریں کل سے لے کے اب تک کے وقت کی تو سترہ گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے آگ بوئے کابو ہے آگ سے مارت کا ایک حصہ گھر گیا ہے ریس کیوں کہ اہلکار جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں اور فیکٹری میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا ہے آگ پر مکمل کابو پانے کے لیے جو ہے مزید کچھ گھنٹے جو ہیں وہ ترکار ہوں گے اور آگ جو ہے وہ شارٹ سرکر کے باعث لگی ہے متاثرہ فیکٹری کے اردگرد مزید فیکٹرییاں بھی بنی ہوئی ہیں جہاں آگ پھیلنے کا خلشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور دوپہر ایک بجے یہ آگ لگی تھی جس پر کابو پانے کی کوششیں جا رہی تھیں اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چند لمحوں میں آگ پر کابو پا لیا جائے گا اور امدادی جو سرگرمیاں ہیں انہیں مزید تیز کر دیا گیا ہے گورنر خیبر پختوں خان فیصل کریم کنڈی نے کمیشن بشاور جو ہیں ریاض مسعود سے رابطہ کیا ہے اور آگ پر جلد کابو پانے کے لیے جتید مشینوں کا استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے موسیقی موسیقی